اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بھائی ہیں نوازش ملک انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا تھا وہ یہ کہ آج کل لیڈی سوٹ جو آ رہی ہیں ان میں ایک سے ایک نئی ڈیزائن آ رہی ہے اس میں ایک ڈیزائن یہ بھی چلنے لگی ہے کہ لڑکیوں کی جو ڈریس بنتے ہیں اس میں پلاوزو یا جو ٹراؤزر ہوتا ہے اس میں کچھ کوئنس یعنی روپیہ سکھے ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ اس کوئن کو کور کرنے کے بعد اس کو بٹن ٹائپ بنا کر پانچوں میں ٹراؤزر کے لگایا جاتا ہے یا ایسی طرح وہ اپنے بازو میں لگاتی ہیں وہ صرف اور صرف زینت اور خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے تو ان کا سوال یہ ہے کیا یہ پیسے کی توہین تو نہیں ہے کیا ایسا کرنا یہ روپیہ کی یعنی اللہ تعالی کی نعمت کی ناقدری تو نہیں ہے کیا ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہے تو دیکھیں اس کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو روپیہ اور پیسہ آپ کو دیا ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے اور نعمت کی قدر ہی کرنا چاہیے اس کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے اور ناقدری اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ اس کو پاؤں میں رکھیں یا اس کو آپ ایسے ہی پھیک دیں یا اس کو برباد کرنا شروع کر دیں فضل خلچی کرنا شروع کر دیں یہ بھی نعمت کی ناقدری ہے جب آپ نعمت کی ناقدری کریں گے تو کیا ہوتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے میں ترجمہ تو بیان نہیں کرتا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے اور اگر آپ نعمت کی ناشکری کریں گے تو پھر کیا ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو شین لیں گے اس نعمت کو نمسے دور کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ سوال آتا ہے کیا اس طرح پیسوں کو لگانا یہ جائز ہے تو دیکھئے بہتر تو یہی ہے کہ پیسے کا یوز یہاں نہ کیا جائے لیکن اگر زینت اختیار کرنے کے لیے خوبصورتی کے لیے کپڑے میں اور لباس میں لگائے جائے تو اس کی اجازت ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتین کو یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اپنے ہزبینڈ کے لیے زیب اور زینت کو اختیار کیا کریں تاکہ جب وہ ان کو دیکھیں تو اس کو خوشی محسوس ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی بیویوں کی خوبی بیان کی ہے اس میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھیں تو اس کا دل خوش ہو جائے یہ اچھی بیویوں کی پہچان ہے تو اگر وہ ایسا ڈریس ایسا لباس بناتی ہے جو اس کے شوہر کو پسند آئے اس نیت سے وہ بناتی ہے اس لیے وہ اپنے لباس کے اندر اپنے ڈریس کے اندر کوئنس یا کسی اور چیز کو جوڑ رہی ہے تو اس کی اجازت ہے ایک بات یاد رکھنا چاہیے زیب و زینت اور خوبصورتی اور بنا و سنگار اس کی اجازت صرف اور صرف اس عورت کے لیے ہے جو اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے کرے اس کے علاوہ گیر محرم کو دکھانے کے لیے زیب و زینت کا اختیار کرنا یہ گناہ ہے اب وہ بات کہ کوئنس کو لگانا بے حرمتی تو نہیں ہے وہ اس کا جواب پہلے بھی دیا گیا تھوڑا سا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ کوئن کو کپڑے میں بند کر دیتے ہیں تو پھر وہ کوئن اپنی حقیقت کو ختم کر دیتا ہے وہ چھپ جاتا ہے اور وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ بٹن ہے اور ظاہراً بھی اس کی کوئی توہین نہیں ہوتی کوئی توہین کا اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا تو لہذا اگر آپ ان بٹن کو ان روپیوں کو کوئنس کو بٹن بنا کر اگر ٹراؤزر میں یا کپڑے میں لگانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس کو نہ لگائے جائے کیونکہ پیسہ اور روپیہ جو اللہ تعالی نے دیا ہے اس کا کچھ اور ہی جگہ ہے اس کی کوئی اور ہی ٹھکانہ ہے آپ اس کو اس جگہ پر اس ٹھکانے پر خلچ کریں اگر آپ کی ضرورتیں ہیں تو اس پیسے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے تو آپ ان لوگوں کی اس پیسے سے مدد کریں جو اس پیسے کے محتاج ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ لگانا چاہیں گے تو یہ پیسے کی ناقدری پیسے کے ساتھ توہین اور گناہ نہیں ہیں امید ہے یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ